اسلام علیکم ناظرین کمر اور گٹنوں کے درد سے بڑی عمر کی خواتین یا مرد بہت متاثر ہو جاتے ہیں روز مرہ کی مسلسل ایسی تھکا دینے والی روٹین کی وجہ سے بوڈی کو ریسٹ بہت کم ملتا ہے جس کے وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اسی طرح کمر میں درد اور گٹنوں میں درد رہنے لگتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی دیسی گھی کی پتولت ہم گٹنوں اور کمر کے درد سے کس طرح بہ آسانی چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں بہت آسان اور مفید نسخہ ہے جسے مرد اور خواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ جان سکیں ہر مسئلے کا حل اس نسخے کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے آدھا چمچ آپ دیسی گھی لے لیں ایک چھٹکی آپ نے سینمن پورڈر لینا ہے یعنی دار چینی کا پورڈر لینا ہے ایک تہائی چمچ آپ نے چونہ لینا ہے چونہ بھی آرام سے آویلیبل ہو جاتا ہے آدھا چمچ اس میں آپ نے شہر لینا ہے ان سب چیزوں کو ملا لیں یہ ایک طرح کا مرہم سا بن جائے گا اب آپ نے یہ مرہم اپنے گٹنوں پر لگانا ہے ہلکے ہاتھ سے دو سے تین منٹ تک مساج کریں اور کسی بینڈٹ والی پٹی سے لپیٹیں یعنی کور کر لیں ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد پٹی دوبارہ کھولیں اور پھر ہلکا سا مساج کر کے دوبارہ پٹی سے کٹھنا لپیٹھ لیں پھر سے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اگر درد زیادہ ہے تو اوور نائٹ بھی لگا کر باندھ کر سو سکتی ہیں اسی طرح کمر کے درد کے لیے بھی یہی کریں اس نسخے کو مرد اور خواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں صرف چند دنوں کے اس نماز سے ہی آپ کی کمر اور گھٹنوں کا درد انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گا یہ ریشو ایک گھٹنے کے لیے ہے اگر کمر میں درد ہے تو اس کی مقدار دبنی کر لیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں مزید معلومات کے لیے پریز سنال سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ